موسیقی ویلکم میں ہوں ساکشی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈیز نیوز جہاں ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے ڈاریک کنیکشن آپ کو بتا دے کہ بولیورڈ میں ایک کے بعد ایک نئے سٹار کو لے کر اعلان کیے جا رہے ہیں بولیورڈ کو نئے سٹار کرز بھی ان دنوں مل رہے ہیں اب خبر آ رہی ہے کہ سنی دیول کے بڑے بیٹے کرن دیول کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے راجویر دیول بھی اپنے فلم جیبیو کے لیے تیار ہیں کرن دیول کو خود سنی نے بولیورڈ میں انٹری دلائی تھی کرن نے پلپل دل کے پاس ہے سے اپنے کریئر کی شروعات کی اب ان کے چھوٹے بھائی بھی ایکٹنگ میں سکہ آزمانے آ رہے ہیں کرن فلحال ایک فلم میں ہی نظر آئے ہیں مگر فانس کو ان کے دوسرے پروچیکٹ کا انتظار ہے ایسے میں اب راجویر کے بولیورڈ میں ڈیبیو کی خبر سامنے آنے سے ہر کسی کی نگاہ اب ان پر ٹک گئی ہے دراصل اب خبر آ رہی ہے کہ راجویر جس فلم سے ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں اس فلم کو ڈائریکٹ کرنے والے ہیں سورج برجاتیا کے بیٹے اوینش برجاتیا اوینش کی بھی یہ ڈیبیو فلم ہوگی جو پچھلے دو سال سے اٹکی ہوئی ہے اوینش اس فلم سے اپنا ڈائریکشن میں ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ یہ فلم جوانی ہے دیوانی پر آدھارت ہوگی اور فلم میں کئی یوہ کردار ہوں گے جس کے کےندر میں ہوں گے راجویر اور ان کی ہیرویں شادیوں کی بات ہو اور ہم آپ کے ہے کون فلم کی بات نہ ہو ایسا تو سپنے میں بھی کبھی نہیں ہوگا کوئی بھی انسان اس فلم کی کہانی سے خود کو جوڑ سکتا ہے لف میریج کو ارینج میریج کیسے کرتے ہیں اسے ٹور سٹیٹس نے بخو بھی سکھایا اگر آپ نے ایشوڑیا رائے کی یہ فلم نہیں دیکھی ہے تو آپ این آر آئی اور فورن لڑکے والی شادی کو اچھے سے انجوائی نہیں کر پائے ہیں تائنکیو سو مچ کی ووچنگ فر مو انٹرٹینمنٹ نیوز اور اپڈیٹ